میرا نام سید اٹشاد علی شاہ بھکاری ہے اور میں سید مہر علی شاہ مست کے قادی نشین سید باکر علی شاہ مارم جو قادی نشین کے اس کا بھی فرزند ہوں اور یہ سالان ارسو مباق سید مہر علی شاہ مست کا ہر سال ہوتا ہے یہ 65 ارسو مبارک ہے ماشاءاللہ بہت اکیت اتران سے یہ تین دن چلتا ہے جس میں شام کو جام گوٹ ملیر مہر شاہ سٹیڈیم میں ملاکڑا ہوتا ہے اور ہر رات درگار شریف کے سامنے محفل سما ہوتی ہے جس میں خصیدہ فانی اور قوالی اور سوفیانہ کلام ہوتی ہیں اور سندھ بلوکستان پاکستان سے آنے والے جو فنکار ہیں وہ یہاں پہ اپنے فنکار مظاہرہ کرتے ہیں اور حضری دیتے ہیں اور یہ بابا مہرل شاہ مست بخاری ملیر جو میمن گوٹ روڑ پہ ہیں درگار شریف سکی یہ سٹھ 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 پہلے یہاں پہ آئیت کل ہوا یہاں سے وصال کیا تھا بابا مہرل شاہ مست نے یہ سٹیشن پلی جانی مٹی عجیز اللہ گاؤں ہے وہاں پہ جنم لیا تھا پھر وہاں پہ تعلیم اپنے وال صاحب سے لی سعید باکرلی شاہ سے اور پھر یہ اللہ کا ولی اس کے دنیا کی جنم کی سے موبتی نہ سی صرف اللہ سے موبتی اور یہ اللہ کے عشق میں پھر یہ آیا اپنا گھاروں میں گھاروں دہ تلی میں وہاں پہ کچھ عرصہ گزارا پھر آیا اپنا لی مارکیٹ کراچی میں بارہ امام جو ہے اپنا اللہ کا وہاں پہ گزارا وہاں پہ بھی بہت پرامتیں سے نے دکھائی بہت مری دن ہوئے بابا مہرل شاہ مست کے اور اپنی کرامت سے پھر آخری جو بابا مہرل شاہ کا سفر تھا وہ گزرا جام گوٹ ملیر میں یہاں پہ اس نے کرامت اسے اپنے مری دن بنائے اور بابا کے زیادہ تر مری دن جوکھیا قوم کے بلوچ قوم کے خاص کے لئے قوم کے زیادہ تر ہیں اور تھٹھو سے بھی بہت مری دن ہیں جو جوکھیا قوم سے زیادہ تلقات رکھتے ہیں اور بابا مہرل شاہ مست نے یہاں پہ جام مراد علی ماشاءاللہ اس کی اولاد ہیں وہ بھی آج تک یہاں پہ آتی ہیں یعنی کہ عید کے دن ہر کوئی اپنے والدین کی قبروں بھی جاتا ہے مگر وہ پہلے یہاں پہ آکے حاضری دیتے ہیں اور بابا کا عرصہ مبارک یہاں پہ تین دن چلتا ہے اور یہاں پہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے سب آتے ہیں جب جیوان بندی بھی ہیں بریوالی بھی ہیں خیابی ہیں سنی بھی ہیں ہر قوم کے یعنی کہ بندے آتے ہیں اور بابا کا ننگر کھاتے ہیں اور محفل سنتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں پہ کوئی تقصرف کا بازی نہیں ہے اور سب ملک کے پرسکون سے یہاں پہ حاضری دیتے ہیں اور بابا کی جربہ پہ دعائیں مانگتے ہیں الحمدللہ یہاں پہ آخری ننگر جو ہوتا ہے آخری دمال پہ ہوتا ہے اور دور دور دراز سے آنے والے ظاہرین یہاں پہ آتے ہیں اور ننگر کھاتے ہیں اور یہاں پہ ہر کوئی اپنا حصہ ڈالتا ہے یہ اوکا فاتمہ یعنی نہیں ہے یہاں کے غدیل سجد نوریل شہابی جو ہیں قادی نشین تو وہ اپنے گھٹے پہ یہ ننگر چلاتے ہیں اور جو حصہ ڈالنے والے کسی سے ہم مانگتے نہیں ہے وہ اپنے خوشی سے آکے یہ یہ اپنا ڈالتے ہیں ننگر میں محطہ لاز کرامت کی وجہ سے آج ان کا درگا آباد ہے یہاں پہ محفلیں ہوتی ہیں یہاں پہ لوگ آتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں